اچھنا اچھا ہو کہ ہم لوگوں کو ان کے چہرے دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ یہ لوگ کیسی عداد کے مالک ہیں اور ان میں کون کون سی خصوصیت پائی جاتی ہیں عام طور پر کسی بھی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ کیسی عداد کا مالک ہے اور اس میں کون کون سی خصوصیت پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ایک عرصے تک رہنا پڑے گا مطلب کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے لیے ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تب جا کر ہم اس کے بارے میں کچھ جان سکیں گے لیکن سائنس کہتی ہے کہ ہر شخص کا چہرہ اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے جو کہ وہ شخص کرتا ہے اس علم کو کہتے ہیں فیس ریڈنگ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں وہ اس سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ اس علم کو نہیں جانتے ان کو آج میں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو کہ شاید ہی کسی نے پہلے بتایا ہو نمبر ایک سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے موت سائنس کہتی ہے کہ جس انسان کا موت جتنا کھلا ہوگا یعنی موں کا اندرونی حصہ جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی عیش پسند انسان ہوگا اسے گھومنا پھرنا مستی کرنا زیادہ پسند ہوتا ہے مطلب وہ بندہ اگر آپ سے ملے تو سکون سے نہیں بیٹھے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا رہے گا جسے نہ تو آپ بور ہوں گے اور نہ ہی کوئی اور شخص بور ہوگا مطلب وہ آپ کے دماغ کی بیٹری کو ہمیشہ چارج رکھے گا دوستو ایسے لوگ تقریبا ہر کسی کی لائف میں پائے جاتے ہیں کبھی گھور کیجئے گا اب دوسری طرف آتے ہیں وہ لوگ جن کا موت چھوٹا ہوتا ہے سائنس کہتی ہے کہ ایسے لوگ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں یعنی ان کو فن کرنا زیادہ پسند نہیں ہوتا مطلب یہ بہت ہی بور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب بھی آپ ان سے ملتے ہیں تو یہ آپ سے زیادہ بات نہیں کریں گے مطلب آپ اگر ان کے پاس پانچ منٹ بیٹھیں تو آپ بور ہو جائیں گے نمبر دو دوسرے نمبر پر آتا ہے نوز جن لوگوں کے ناک کا یہ والا حصہ یہ آگے والا حصہ موٹا ہوتا ہے وہ لوگ بہت اچھے پلینر ہوتے ہیں مطلب وہ کسی بھی چیز کو بہت اچھے سے پلین کرتے ہیں اور پلیننگ کی وجہ سے ہی ان میں پیسوں کی بھوک آتی ہے اس کا مطلب ایسے لوگ پیسے کے بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں مطلب لائف میں ان کی سب سے بڑی خواہش زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہوتی ہے اور جن لوگوں کی یہ چیز باریک ہوتی ہے وہ لوگ پیسے کو صرف اپنی ضرورت کی حد تک ہی رکھتے ہیں اس کے بعد جن لوگوں کی ناک کے اندر کے سراغ زیادہ کھلے ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں مطلب وہ پیسہ خرچ کرتے وقت کنجوسی نہیں کرتے اس کے برعکس جن لوگوں کے یہ سراغ چھوٹے ہوتے ہیں وہ لوگ پیسہ خرچ کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں جن لوگوں کے یہ سراغ سامنے والے کی طرف ہوتے ہیں وہ دوسروں پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں اور جن لوگوں کے یہ سراغ اپنی طرف ہوتے ہیں وہ خود پر زیادہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے ناک کی یہ والی ہڈی بڑی ہوتی ہے مطلب باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے وہ لوگ فیملی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مطلب ان کو خود کچھ کرنے کا شوق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے والدین کے پیسے پر ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس جن لوگوں کی یہ ہڈی چھوٹی ہوتی ہے یہ نارمل ہوتی ہے وہ لوگ لائف میں خود کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا ان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کے مدد لیے بغیر ہر کام کیا جائے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی ناک لمبی ہوتی ہے جن لوگوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ لوگ اچھے لیڈر ہوتے ہیں مطلب وہ دوسروں سے کام کروانا جانتے ہیں ان کو لیڈ کرنا اچھا لگتا ہے اس کے برعکس وہ لوگ جن کی ناک لمبی نہیں ہوتی وہ اچھے فالور ہوتے ہیں مطلب وہ ہر کام خود کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو اچھے سے فالو کرنا جانتے ہیں نمبر تین آنکھیں دوستو سائنس کہتی ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں اندر کی طرف ہوتی ہیں اور ماتھا باہر کی طرف ہوتا ہے وہ لوگ بڑے پرسکون قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی آنکھیں ذرا باہر کی طرف ہوتی ہیں وہ لوگ ذرا غصے والے ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی غصہ کر سکتے ہیں اور اس لیے ان سے ذرا بچکار ہی رہا جائے تو بہتر ہے نمبر چار فار ہیڈ مطلب ماتھا جن لوگوں کا ماتھا جتنا بڑا ہوتا ہے ان کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے یہ بات تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں لیکن دوستو ماتھا ہوتا کیا ہے اور اسے ماتھا کیسے جا سکتا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو فلیٹ ایریا ہوتا ہے یہ والا اسے ماتھا کہتے ہیں یہ ایریا جتنا فلیٹ ہوگا اسے اتنا ہی بڑا ماتھا کہیں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گنجے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میرا ماتھا بہت بڑا ہے اور میں اتنا ہی امیر ہو جاؤں گا نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس چیز کا امیری سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے در حقیقت آپ کا ماتھا جتنا بڑا ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ دانشور انسان ہوں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اپنے دماغ میں سٹور کرنے کی عادت ہوگی ایسے لوگ بہت کوشنک بندے ہوتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی بات پر سوال پوچھتے ہیں ان کو ہر چیز ڈیٹیل میں چاہیے ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں ان لوگوں پر جن کے ماتھے کا یہ والا حصہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے یہ والا حصہ ایسے لوگ ملٹی ڈیمنشن لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کے بارے میں مختلف انگل سے انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے مطلب وہ چیزوں کو ہر انگل سے دیکھتے اور سٹڈی کرتے ہیں اور جن لوگوں کا ماتھے کا یہ والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے یہ یہ والا حصہ وہ لوگ اتنے ہی زیادہ سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں مطلب وہ ادھر ادھر کی باتوں پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے وہ سیدھا کام کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ایک ہی انگل میں بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اور اس ہی انگل میں سوچتے اور زیادہ سے زیادہ انالوجی کٹھا کرتے ہیں نمبر پانچ آئی برو دو سو سائنس کہتی ہے کہ جن لوگوں کی آئی بروز موٹے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ بہت زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں مطلب وہ بہت کریٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے برقس جن لوگوں کی آئی بروز باریک ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کام آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے آئی بروز سٹارٹنگ سے موٹے اور انٹ سے باریک ہوتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو بہت جلد بھول جاتے ہیں ان پر کام نہیں کرتے جن لوگوں کے آئی بروز سیدھے ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں اور جن لوگوں کے آئی بروز کرو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن لوگوں کے آئی بروز کسی خاص اینگل میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایسے لوگ بہت لڑاکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ذرہ دور ہی رہنا چاہیے نمبر چھے دانت سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کے دانتوں کی پوزیشن اس کے فیصلہ لینے کے عمل کو بتاتی ہے جس شخص کے دانت اوپر نیچے کے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ تھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ جلدی کسی سے لڑائی جگرہ کرنا پسند نہیں کرتے اس کے بعد جن لوگوں کے سامنے والے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ فن لونگ ہوتے ہیں مطلب انہیں ہر وقت فن کرنا اچھا لگتا ہے اور اگر کسی بندے کے سامنے والے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں تو وہ بندہ ذرا زدی قسم کا ہے اور اگر کسی شخص کے سامنے والے دو دانت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بندہ مطلب رس ہے یعنی وہ آپ سے ملتا جلتا ہے تو وہ صرف اپنے مطلب کے لئے جن لوگوں کے اوپر والے لپس موٹے ہوتے ہیں وہ لوگ مو پھٹ لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کے دل میں کوئی بھی کیسی بھی بات ہو وہ مو پر بول دیتے ہیں کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور جن لوگوں کے اوپر والے لپس چھوٹے ہوتے ہیں وہ ذرا میسنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں مطلب وہ کسی بھی بات کو صرف اپنے تک محدود رکھنا جانتے ہیں آپ کے راز ایسے لوگوں کے پاس محفوظ رہتے ہیں اور وہ کسی کو بھی راز نہیں بتاتے اس کے علاوہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے وقت اپنا اوپر والا ہونٹ چھپا رہا ہو تو سمجھ لیں وہ شخص آپ سے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات چھپا رہا ہے جن لوگوں کا نیچے والا ہونٹ موٹا ہوتا ہے وہ لوگ کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جائیں تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں اگر وہ کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو اس کام کو کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتے اور یہ باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا یہ سائنس کہتی ہے جن لوگوں کی آنکھوں کے درمیان یہ والا ایڈیا کم ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں مطلب وہ کسی بھی کام یا چیز پر بہت زیادہ فوکسٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں کی آنکھیں دور دور ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ فوکسٹ نہیں ہوتے ان کا مائنڈ کلیر نہیں سوچتا نمبر نو کان دوستو اگر ہم اپنے ناک سے کان کی طرف ایک لائن کھینچیں تو جن لوگوں کا کان اوپر کی طرف رہ جاتا ہے وہ لوگ کوئی کلرنر ہوتے ہیں مطلب وہ چیزوں کو بہت جلدی سیکھتے ہیں اور جن کے کان پیچھے کی طرف ہوتے ہیں وہ بڑے پر سکون قسم کے لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کو زندگی میں بس سکون چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کے کان ایسے باہر کے طرف نکلے ہوتے ہیں وہ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ فیس ریڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کچھ امپورٹنٹ ٹکنیک بتائیں جو کہ پرفیشنل لوگ فیس ریڈنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے خدا